اسلام علیکم امید ہے کہ آپ تمام دوست خریر سے ہوں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ ایک دم سے مذاکرات پر راضی کیسے ہو گئی ایک تو ٹھیک ہے سپریم کورڈ کی طرف سے ان کو کچھ حلاشیری ملی ہے کچھ مدد ملی ہے اور حکومت اور پی ڈی ایم کو اور پیپلز پارٹی کو دھکیلا گیا ہے کہ جی آپ جائیے اور ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کیجئے لیکن پندرہ تا چودہ تاریخ کی چودہ تا مائی کی تاریخ ملنے کے بعد پی ٹی آئی کا مذاکرات کرنا بنتا نہیں ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو باتچیت کرنے کی طرف امادگی ظاہر کی ہے اس کی بارے میں تھوڑا سوچنا ہوگا کہ آخر اس کے پیچھے راز کیا ہے کیونکہ وین وین سیچویشن تو ان کی ہے پی ٹی آئی والوں کا مقصد کیا ہے پی ٹی آئی والے یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات ہوں اور انتخابات کے لیے سپریم کورڈ نے ڈیٹ دے دی ہے اور اگر وہ اس کے اوپر کام نہیں بنتا اس ڈیٹ کے اوپر الیکشنز نہیں ہوتے تو گردن تو کٹے گی شہباز شریف کی حکومت جو جائے گی مسلم لیگ نون کی اور پی ڈی ایم کی تو اس میں نقصان جو ہے وہ پی ٹی آئی کا تو ہے نہیں لیکن پی ٹی آئی جو ہے اس کے باوجود بھی کیوں بچھی چلی جا رہی ہے کیا وجہ ہے وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں نے دیئے تھے اسطیفے اور اسطیفے دینے کے بعد ان کو بعد میں خیال آیا کہ جس طرح کہ ان کے تمام بیانات کے بعد ان کو پتہ لگتا ہے کہ نہیں 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 ہم نے یہ کام تو ایسے کیا ہی نہیں تھا ہم نے اسمبلیز جو ہیں وہ اپنے پالیسی کے تحر تھوڑا توڑی تھی ہمیں تو باجوہ نے کہا تھا کہ اسمبلیہ توڑ دو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب ان کو یہ کہاں سے خیال آ گیا بیسیکلی ہوا یہ ہے کہ انہوں نے جو ایک قومی اسمبلی سے اسطیفے دیئے تھے اب ان کے دل کو ہال پڑ رہا ہے کہ اگر وہ اسطیفے جو ہیں وہ اسی طرح سے چلتے ہیں جو کہ انہوں نے کئی بار واپس جانے کی کوشش بھی کی ہے اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ پچھلے دنوں نو قومی اسمبلی کے جو ہمارے امنیز ہیں سندھ کے حوالے سے سندھ سے جن کا تعلق ہے اور سندھ ہائی کورٹ نے جن کو بخال کیا تھا وہ تو لڑنے آ چلے گئے تھے وہاں پر کہ جی ہمیں آپ واپس بھیجیے وہ تو سپیکر صاحب نے کہا کہ ناس جوئے تو کچھ نہیں ہے گئے تھے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب تو ان کو خیال یہ آ گیا کہ جو ہم نے وہ کام کیا تھا وہ بھی درست نہیں کیا تھا اور پی ٹی آئی کی ان تمام مراحل میں سے اپنے آپ کو گزارنے کی جو ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو قومی اسمبلی میں واپس لانا چاہتے ہیں کیونکہ اگر چودہ مئی کی تاریخ کو آگے پیچھے کیا جائے گا پیچھے تو ہوگی نہیں آگے اگر کرنا ہے تو اس کے لیے آئینی ترمیم جو ہے اس کی ضرورت پڑے گی جو کہ قانون دانوں کا خیال یہ ہے کہ اگر فل کورٹ بیٹھتا ہے اور یہ فیصلہ جو ہے یہ بنتا ہی نہیں جو کہ دیا گیا ہے یا جو سو موٹو لیا گیا تھا یہ لیا ہی نہیں جا سکتا قانونی لحاظ سے اور چار تین کا فیصلہ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے تو اس پائٹ او ویو سے تو یہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ لپیٹا جاتا ہے اور کسی بھی حوالے سے نہ تو آئینی ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ ہی قبل از وقت الیکشن کی ضرورت پڑتی ہے اور شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے نتیجے میں انویسٹیگیشن ہو کہ جو پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں توڑی گئی تھی وہ کیوں توڑی گئی تھی تو معاملہ جو ہے وہ دوسری طرف بھی جا سکتا ہے لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ سلسلہ چلتا رہے حکومت جو ہے اس چودہ مئی کی طرف اپنے آپ کو لے کر آئے ہم اس سے تھوڑا سا آگے چلے جاتے ہیں اور ہم یہ ترمیم جو ہے جس میں نائنٹی ڈیز سے اوپر جانے والے الیکشنز ہیں ان میں اپنا کردار ادا کرنے اور اس کے لیے وہ یہ شرط رکھ رہے ہیں چونکہ آئینی ترمیم میں کرنے کے لیے دو تہائی کی اکثریت ہوتی ہے اور اس وقت چونکہ دو تہائی اسی صورت میں پوری ہو سکتی ہے کہ جس وقت پی ٹی آئی کے جو استیفہ جات ہیں وہ منظور نہ کیے جائیں کچھ تو ہو چکے ہیں اور کچھ ابھی ہونے باقی ہیں لہٰذا وہ واپس جانا چاہتے ہیں اور جب وہ واپس جائیں گے تو اس چیز کی کیا گیرنٹی ہے کہ وہ جا کے وہاں پر اس آئینی ترمیم کا حصہ بنیں گے لہٰذا معاملہ جو ہے وہ پھر آگے بڑھے گا مزید لنگر آن ہوگا اور حالات مزید جو ہے وہ پیچیدہ ہوں گے یہی وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے جو مطالبات سامنے رکھے ہیں اس میں انہوں نے اس مطالبے کو بھی سامنے رکھا ہے کہ ایک تو آپ چودہ مئی پر یا اس کے قریب قریب جو ہے وہ قومی اور صوبائی اسمبلی کے لیکشنز کروائیے اور دوسری شرط اس میں انہوں نے یہ بھی شامل کی ہے کہ اگر آئینی ترمیم کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کے لئے اسمبلی میں واپس آنے دیا جائے ہم آئیں گے وہاں بیٹھیں گے بات کریں گے اور پھر بات آگے چلے گی پی ٹی آئی جو ہے وہ ہر لحاظ سے اس وقت ون ون سیچویشن میں ہے اور حکومت پاکستان مضبوط ہو چکی ہے ووٹ آف کانپیڈنس کے بعد اور اب تیسری باری جو ہے جیسا کہ ہم نے پچھلے وی لاغ میں بھی بات کی تھی کہ سپریم کورٹ کمزور ہوئی ہے اللہ حافظ